عذاب ہوں گا یا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شیخ محمد شاکر ہے میرا سوال ہے آپ سے کہ انبیاء اکرام جو ہے وہ اپنے خبروں میں مردہ ہے یا زندہ ہے بھائی نے سوال کیا کہ انبیاء علیہ السلام یہ اپنے خبروں میں ان کی کیا کیا فیتے مردہ ہے یا زندہ ہے تو دیکھئے ہم اگر یہ کہے کہ موت ایک زندگی کے شروعات ہے تو ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے جیسے کہ انسان دنیا سے چلا گیا مرتے ہی اس کے ایک نئی زندگی چال ہو گئی اور وہ زندگی میں پہنچنے کے لئے جو فیض ہوتا ہے وہ موت ہوتا ہے موت کے بعد سب زندہ ہے نیک اور بد دونوں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو حوالہ دوں تو اللہ رب بری طرح خوران کے اندر فرماتا ہے اور یہ حوالہ فیرون کے تعلق سے اور فیرون کے لشکر کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ جو ہے غافر سورہ نمہ چالیس آجتہ پہتالیس چھانیس اللہ فرماتا ہے اور فیرونیوں کو اور فیرون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پلٹ ان کو آنکھ پہ کیا جاتا ہے خیامت کے دن خائم ہونے تک اور خیامت کے دن فیرونیوں کو اور بھی سخت عذاب دیا جائیں گا دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ سورہ علی عمران سورہ رمتین آجتہ 179 ہے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں شہید کر دئیے گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ جو ہے اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزیاں پاتے ہیں تو پتہ چلا شہید بھی زندہ ہے پتہ چلا فیرون کے لشکر اور فیرون کو اللہ روز عذاب چکاتا ہے تو اگر آپ ویسا سوال کرے تو سب زندہ ہے نیک اور بد سزا اور جزا ملے اور جو لوگ انہیں مردہ کہتے ہیں اس زندگی میں جانے کے لیے موت ہی ایک راستہ ہے ٹھیک ہے موت ہی ایک راستہ ہے تو اب کیا انبیاء خبروں میں زندہ ہے تو اس زندگی کے اعتبار سے علا ہے مرزق ہاں زندہ ہے لیکن کیا ایسے زندہ جیسے میں اور آپ ہوتے ہیں جیسے میں اور آپ ہیں ابھی تو نہیں اللہ نے کہا آیت پہ غور کہیں وہ زندہ ہے لیکن تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے مطلب وہ زندگی ہماری زندگی کی جیسے نہیں ہے تو ہاں وہ زندہ ہے کیسے ہم نہیں جانتے ہم جانتے نہیں اسی کہیں دیکھیں کسی نے ایک سوال کیا ہے ہماری زندگی کی جیسے